بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری سٹوڈنس ایم پروفیسر ڈاکٹر نمال اسلام اور آپ سب کو لیکچر نمبر 3 میں پشام کریں گزشتہ لیکچر میں ہم نے پائیتھون کی انسٹالیشن پر گفتگو فرمائی تھی ویریابلز اور پرڈ کی کچھ سٹیٹمنٹس کو ہم نے دیکھا تھا اسی موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپریٹرز اور ایکسپریشنز کے اوپر تو میرے پاس یہ جوپیٹر نوڈبک اوپن ہے let's suppose میں ایک ویریابل ڈکلیر کرتا ہوں x is equal to 2 y is equal to 3 اب میں ان دونوں ویریابلز کو ایڈ کرنے کے لیے پلس کا آپریٹر استعمال کرتا ہوں x plus y 5 by default جوپیٹر نوڈبک وہ کہ میں نے یہاں پہ پرینٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے لیکن جب x plus y ایک ویلیو ریزلٹ ہو رہی ہے تو جوپیٹر نوڈبک ویلیو کے ریزلٹ ہونے کی صورت میں default behavior اس کا پرینٹ کرائی ہے تو پرینٹ نہ بھی دیں آپ یہ پرینٹ کرا دیتا ہے اسی طریقے سے میں مائنس کرتا ہوں ان دونوں کو shift enter سے میں اس کو run کر سکتا ہوں multiply بھی کر سکتا ہوں divide بھی کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں y کو x سے divide کرنے پہ کیا remainder آئے گا وہ بھی میں check کر سکتا ہوں y کو میں نے x سے divide کیا 3 divided by 2 remainder 1 آئے گا 2 اندر 2 ہو جائے گا 3 میں سے 2 گئے 1 تو remainder 1 آئے گا power کا operator x multiply multiply y multiply multiply this is your exponent operator تو یہ آپ کو 8 return کر رہا ہے اس کے علاوہ جب میں y کو x سے divide کرتا ہوں تو مجھے points میں answer ملتا ہے 1.5 real value آرہی تو کے 2 integer divide ہو رہے ہیں اگر مجھے integer ہمیں answer چاہیے تو میں type cast کر سکتا ہوں اس کو integer میں convert کر سکتا ہے اسی طریقے سے ایک operator double forward slash ہے جو بلکل یہی کام کرتا ہے integer portion کو extract کر لیتا ہے point کے بعد والی value کو ignore کر دیتا ہے تو جب 3 کو 2 سے divide کرتے ہیں 1.5 answer آئے گا اور ہمیں point کے بعد والی value کو ignore کرنا ہے تو ہمارے پاس final answer بنائے گیا پھر جناب یہ تھوڑا سا تارغف تھا python کے کچھ بنیادی اور